سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے زنا سے تو آج کل بچتے ہیں شراب سے بچتے ہیں جھوٹ سے بہت کم لوگ بچتے ہیں اور یہ جیسے زنا حرام ہے نہ ویسے جھوٹ بھی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے ویسے جھوٹ بھی حرام ہے بلکہ انسان اگر صرف سچ بولے نہ صرف سچ بولے اور سچ بولنے والا ہی بہت بلندی پہ جاتا ہے میرے آقا سرکار گوث پاک سے کسی نے پوچھا گوث پاک آپ کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ کیسے دیا کہا دو چیزوں سے سچ بولتا تھا حلال کھاتا تھا اللہ نے یہ م مرتبہ عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کا وہ واقعہ جو چھوٹی سی عمر کا ہے ماں نے چالیس دینار سی لے تھے کپڑوں میں کہا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا کتنے مشہور واقع ہے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا بس ایک بات بہت لمبی چوڑی وصیت نہیں بیٹے جھوٹ نہیں بولنا اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب آج یہ اہد کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولنا بس آج کی محفل کامیاب ہے اور یہ محفل کل کی کامیابی کی زمانت ہے اہد کر لو جھوٹ نہیں بولنا ایک صحابہ ارزک یا آقا آپ کی تعلیمات بہت زیادہ ہے حضور اتنا سب میں نہیں کر سکتا ایک ہی بات پر عمل کروں گا حضور یا رسول اللہ مجھے ایک ہی بات پر عمل کرنا ہے سب پر نہیں سرکار نے بھی جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا بس اگر پورے دین پر عمل کرنا ہے تو ایک پر عمل کر لیں جھوٹ نہیں بولنا ہم خوش ہو گئے شراب کی عادت ہے پی لیا کریں گے شراب کی عادت ہے پی لیا کریں گے کسی سے ہسی مزاق کی عادت ہے کر لیا کریں گے کہیں جانا ہے جائیں گے آئیں گے جو کرنا ہی کریں گے صرف جھوٹ نہیں بولنا ہے بس یہ ہوا میں اس کی تفصیل نہیں ارز کرتا ہے اجمال ارز کرتا ہوں کئی ایسے مقام سے آ رہے تھے جہاں جانا زیب نہیں تھا اس لئے کہ اب وہ صحابی ہو گئے نا تو بہت عدب کا مقام آ گیا ہے ایسے مقام سے آ رہے تھے جہاں جانا زیب نہیں دیتا دوسرے صحابہ ملے کہاں سے آ رہے ہو سوچا بات بنا دے گھوما دے بس میں تو حضور کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا سچ سچ بتایا اتنی ندامت بھی اتنی شرمندگی ہوئی یہ رسوائی تھی میری تقدیر میں ایسا میں رسوائی ہونا تھا مجھے آئندہ نہیں کروں گا پھر کوئی ایسے غلطی ہوئی پوچھے گئے کہاں پھر بتایا کہ اب تو رسوائی ہے اس طرح سے سچ کی برکت سے سارے جرائم سے بچ گئے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوگی جھوٹ سے بچو جھوٹ مد بولو اور اب تو علیہ آزو بلہ داڑیاں لمبی ہیں توپیاں خوبصورت ہے کپڑے حسین ہیں لیکن زبان گندی ہے یہ زبان جھوٹ یہ زبان کتنی اہمیں پتا ہے آپ کو کتنی اہم ہے یہ زبان جو زبان نام محمد لیتی ہو جو زبان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتی ہو اللہ کوئی زبان کا کتنا خیال ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اللہ اسے کھلاتا ہے کیا کھلاتا ہے ماں کے جو ایام ممنوع کا خون ہوتا ہے وہ خون اسے کھلاتا ہے لیکن اللہ وہ خون اس کو مو کے ذریعے سے نہیں کھلاتا اللہ نے ایک نلی بنائی جس کو نال کہتے ہیں اور نال کے ذریعے سے کھلاتا ہے اللہ تو ہر چیز دنیا میں مو سے کھلاتا ہے اور پیٹ میں نال سے مو سے کیوں نہیں قدرت جواب دے گی نادان جس زبان سے تُو میرا میرے محبوب کا نام لینے والا ہے وہ زبان ماں کے خون سے گندہ کیسے کروں اس لئے کھلایا تو یہاں سے کھلایا وہ خدا ہو کر ماں کے خون سے ہماری زبان گندی نہیں کرتا اور ہم بندے ہو کر غیبت سے گندی کرتے ہیں جھوٹ سے گندی کرتے ہیں اس زبان کو سوارو یہ زبان گویا کہ دل کے رستے تک جاتی ہے اور دل کی باتیں زبان تک آتی ہے زبان سوار گئی آقا فرماتے ہیں صبح کے وقت تو سارے آزا زبان سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اچھی رہنا تو سلامت رہی تو سب سلامت رہے گا گلتی تو کرے گی تکلیف ہم اٹھائیں گے یہ زبان ہے اللہ نے کان دو دیئے آنکھ دو دیئے ہاتھ دو دیئے پیر دو دیئے زبان ایک دی ایک دی پھر بھی اتنی مصیبتیں پیدا کرتی ہے اگر دو ہوتی تو کیا ہوتی اور پھر اللہ نے کسی چیز کو مقید نہیں کیا کسی کو قید نہیں کیا ہاتھ کھلے ہیں پیر کھلے ہیں آنکھ کھلی ہے سر کھلا ہے کسی کو قید نہیں کیا قید کیا تو صرف زبان کو قید کیا اور وہ بھی بتیز دانتوں سے قید کیا بتیز میں قید ہے پھر بھی اتنے فتنے پیدا کرتی ہے کھلی ہوتی تو کیا ہوتا اور میرے آقا نے فرمایا تم مجھے زمان کی زمانت دے دو اس کی زمانت دو جو دو گالوں کے بیچ میں ہے اور اس کی زمانت دو جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے تو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا میں تمہیں جنت کی زمانت دوں گا یہ ہے زبان زبان سے سچ آج تو لوگ کہیں سچ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے ہمیں کہتے ہیں نا اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے سے نقصان اگر مومن ہو اگر مومن ہو تو یقین کر لو اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے سے نقصان نہیں ہو سکتا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بادشاہ سے کچھ انبن ہو گئی بادشاہ سے کچھ انبن ہو گئی بادشاہ کے سپاہی پکڑنے کو دوڑے سوچا چلو جو پیر جنید بغدادی آخرت میں بچائیں گے وہی دنیا میں بھی بچا لیں گے دوڑے دوڑے پیر کی خانکہ میں گھسے حضرت پولیس دوڑا رہی ہے سپاہی دوڑا رہی ہے کہا جا خانکہ میں بیٹھ جا وہ گئے خانکہ میں بیٹھ گئے شیخ ابو بکر شبلی سپاہی آئے سیدو تائفہ حضرت جنید بغدادی سے کہا جنید آپ نے ابو بکر شبلی کو دیکھا ہے کہا ہاں دیکھا ہے کہاں ہے میری خانکہ میں چھپے ہوئے ہیں یہ سوچنے لگے یا اللہ ایک ایسا پیر ہے چھپایا بھی بتایا بھی تو جان کے لالے پڑ گئے میرے جیسا پیر ہوتا تو مرید کی سیٹنگ کے کئی بیعت نہ توڑ دے بول دیتا کہ نہیں میں نے تو دیکھا ہی نہیں کئی دن سے ملاقات ہی نہیں ہمیں اللہ سے زیادہ فکر مرید کی ہوتی ہے ہمیں اللہ اللہ رب العزت کی رضا کی بجائے بندوں کی فکر ہوتی ہے یہی بگار کا سبب ہے سب کے چکر میں مت پڑو رب کو راضی کرو اللہ راضی ہوگا ہے یہ کائنات کیا ہے یہ سب پلٹ آئیں گے ان کی رسی خدا کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں رسی ہے اسے منالو پوری کائنات تمہاری ہوگی جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی کہا وہ اندر چھپا ہوئے سپائی گئے دیکھا کچھ نہیں تھا نکلے کہا ہے نہیں کہا میں نے تو بھیجے ابھی اب ابو بکر شبلی سوچتے یا اللہ جا رہے تھے تو جانے دیتے پھر بھیجتے ہیں آئے لیکن اب بھی نظر نہیں آئے انہوں نے کہا شاید حضرت کسی اور کیفیت میں ہیں چلے یہاں سے نکلیں باہر جب وہ نکل کر چلے گئے تو یائے حضور گلتی گستاخی ماف چھپایا تھا تو بتایا کیوں اب بتانا تھا تو چھپایا کیوں تیور بدل گئے جنید بگدادی کہتے ہیں ابو بکر تیری وجہ سے میں جھوٹ بولتا ارے اگر میں جھوٹ بول دیتا تو تو یہاں فستا میں وہاں فستا یہ سچ کی برکت ہے تو یہاں چھوڑ دیا گیا میں وہاں چھوڑ دیا گیا اللہ کے حکم پر عمل کر کے بھی کوئی نقصان میں ہوتا ہے ہو نہیں سکتا اگر اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے نقصان ہوگا مازاللہ پھر کامیاب کون ہوگا اس لئے اپنی سوچ بدلو سچ کو عام کرو سچائی کو اپنی اولاد کے سامنے کبھی جھوٹ مد بول انہیں سچ کی تعلیم دو سچ کی تعلیم دو بچے بہت چیز کو لیتے ہیں اور انہیں دھراو اللہ سے اور وہ بات اس کر رہا تھا میرے گوز کی امی جان نے کہا بیٹے ایک نصیت سچ بولنا چلے ہیں پکڑے گئے ہیں جو پکڑ کے پوچھتا ہے تیرے پاس کہے بچے آپ کہتے ہیں میں پچ چالیس دینار ہے دینار وہ سونے کے سکھے ہوتے تھے اس دور میں میں پچ چالیس دینار ہے کہاں مزاگ کرتا ہے چھوڑا پھر دوسرے نے پکڑا اس نے چھوڑا تسرے نے پکڑا اس نے چھوڑا آخر کا جب سب کو لوٹ چکے تو کہاں وہ بچہ جو بڑا خوبصورت سا ہے اس سے جس نے ہی پوچھا وہ مزاگ کرتا ہے سب کے ساتھ سب لوٹتے ہیں وہ مزاگ اس کو سوچتی ہے پکڑو اس کو پکڑ کے لائے کہاں ہے کیا سردار نے پوچھا ہے کیا کہاں چالیس دینار سب کو وہی کہاں چالیس دینار دیکھو سچ کی ایک بات ہے سچ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے جھوٹ کا بیان بدلتا رہتا ہے باطل دوئی پسند ہے لا شریک ہے جو سچ ہوگی وہ ایک ہی ہوگی جب بھی بولو گے وہ ہی ہوگی کبھی بدلتا نہیں سچ کبھی نہیں بدلتا سردار کو بھی کہاں چالیس کہاں سب کو کہتا ہے چالیس ہے کہاں کھاں یہ میری صدری میں سلی ہوئے ہیں کہاں کھول تو کھول کے دکھایا تو چالیس کہاں بچے بچا بھی سکتا تھا تو کہاں نہیں بچانا چاہتا تھا اس لئے کہ میری ماں نے کہاں جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا میں نے جھوٹ نہیں بولا اور بسی کی برکت سے انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی گوث پاک کے چالیس دینار نہیں گئے انہیں توبہ بھی ملی ان ڈاکووں کو اور اس کے بعد اللہ نے گوث پاک کو اتنا مالدار کیا کہ آپ اتنا قیمتی کپڑا پہنتے تھے جو بادشاہ وقت کو محسر نہیں آتا تھا محسر نہیں آتا تھا